اسلام علیکم بھی سوڈیو میں آپ کے ساتھ ہے امپورٹنٹ ایڈ لیٹسٹ میں دوزار چوبیس کے کرنٹر پر ڈسکس کرنے والا ہوں جو آپ کے انہوں والے پیپرز اور انٹرویوز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں تو تمام سبلات کو اور سے دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں تمام قیسٹن ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے اگر ایک ورد بہر یہ کمپلیٹ آپ نے ویڈیو دیکھ لی جانے والے کسی بھی اگزائم میں یا انٹرویو میں کوئی بھی کوئیسٹن پوچھا جائے تو آپ کے پاس لوجکر ویڈن کے ساتھ ان کا کوریکٹ جواب بھی موجود ہوگا اگر اس کا پی ڈی آف حاصل کرنے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ پر بتاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے چینل کو سکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں یا کوئی بھی پیپر چاہیے یا کوئی بھی معلوم آج یا کوئی بھی سجیشن دینی ہے تو آپ لوگ ہمیں کمنڈ میں ضرور بتا سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہوں اور آپ کا پہلا کوئیسٹن ہے ورلڈ فرسٹ ہنڈر پرسن بائیو ڈیکریٹیبل پین نیم نوڈ پین ریسنٹی لانچ بیویچ کنٹری جس مول نے ریسنلی سو پرسن بائیو ڈیکریٹیبل پین جس کا نام ہے نوڈ پین لانچ کیا ہے جس کا سجواب ہے انڈیا نے دنیا کا پہلا ہنڈرڈ بائیو ڈیکریٹیبل کلم جس کا نام نوڈ پین دیا گیا حالی میں ہندوستان میں لانچ کیا گیا ہے اسے سٹورپ ایچ ماتا نے تیار کیا ہے جو نئی دھیلی میں مقیم ہے اور پیداری اور خیخ رات کا پس منظر رکھتے ہیں اس کے علاوہ نو آفیسنس ٹو آر تھے یعنی نوڈ پین کمپنی بائیو کیو کے تحت نامی جو برینڈ کی پروڈکٹ ہے جو محول دوت اسٹیشنی پر فوکس کرتی ہے کلم میں ریسیکل شدہ کاغذ کو دوبارہ بھرنا غیر زہریلی سجائی اور بیرونی حصے کے مختلف قسم کے مواد شامل ہیں بشمول کاغذی نلیاں بانس اور دھات ہیں اگرچہ دھاتی کلم کی نو قبی تک بائیو گریٹیبل نہیں ہے لیکن اسے دوبارہ استعمال کرنے کے لیے آسانی سے ہٹانے کے لیے ڈیزین کیا گیا ہے جو کلم کی گردش میں حصہ ڈالتی ہے لیکن اس نے اے آئی ایکٹ دہ ورلڈ فرسٹ لا ریکلیٹنگ اے آئی ایس ریسنلی اپروڈ بائی اے آئی ایکٹ ریسنلی کس ملک نے یا کس یونین نے اپروف کیا ہے تو اس کا صحیح جباب ہے جورپی یونین نے مثل ازناہت کو منظم کرنے والا دنیا کا پہلا جامع قانون جسے اے آئی ایکٹ کہا جاتا ہے حالی میں جورپی یونین کے نظاموں میں اے آئی نے منظور کیا ہے اس قانون کو یورپی یونین کی کونسل نے متفقہ طور پر منظور کیا گیا تھا اور یہ ایسے ٹیکنالوجی جیز ان کے خطر کی سطح اے آئی سے نپڑنے کے لیے تیار کیا گیا ہے جو ناقابل قبول خطرہ ہیں یہ ایکٹ کے مطابق درجہ بندی کرتا ہے جس میں ناقابل قبول سے لے کر آلہ درمیانے اور کم خطرہ تک شامل کی ترقی اور تیناتی بنیادی حقوق اور حفاظ بھی میار کے اے آئی ہیں اس کا مقصد ہے اس بات کی یہ قندیانی بنانا ہے کہ اس کے مطابق اے آئی کے جو بھی خطرات آ رہے ہیں آنے والے دور میں ان کو ریگولیٹ کرنا یا ان پہ تھوڑا سا فوکس کرنا یا جو بھی انسانوں یا جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے اگر کوئی بھی اگر اے آئی خطرہ بنے گا تو اس ایکٹ کے دیت اس کو ختم کیا جائے گا نیکوزن سپین has become the member of the international solar alliance سپین جو ہے کونسی نمبر کا international دنیا کا solar alliance member بنا ہے جس کا سجواب ہے نینٹی نائنٹ سپین حالی میں international solar alliance کا 99 رکن بن گیا ہے یہ ایک عالمی اتحاد ہے جس کا مقصد اپنے رکن ممالک کے دنمائن شمسی تمنائی کو فروغ دینا ہے تاکہ فوصل ایدن پر انحصار کو کم کیا جا سکے اور مصمیاتی تبدیلیوں سے نپٹا جا سکے آئی ایس اے کی بنیاد ہندوستان اور فرانس نے مل کر رکھی تھی اور اس میں 120 سے زیاد ممالک بطور دستخط کندہ شامل ہیں اس میں ان کی رکنیت ایک اہم اضافہ ہے ملک کی شمسی تمنائی کو اپنے قومی تمنائی کے مرکم میں ضم کرنے کے لیے پرعظم پیش نظر ہے نیکٹرز ہیں اکورنٹی فور بیز لیس ہو ایز ای ورلڈ ہائیس پیڈ ایتھلیٹ فور بیز کی لیسٹ کے مطابق دنیا کا سب سے زیادہ مہنگل ترین ایتھلیٹ کون سا ہے تو اس کا سے جواب ہے کرسٹیانو رونالڈو فور بیز دوزار چوبیس کی فریس کے مطابق دنیا کا سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے ایتھلیٹ کرسٹیانو رونالڈو ہیں انتالیس سالہ پرتگال فٹبالر سٹار نے گزشتا پارہ مہینوں میں تقریباً دو سو ساٹھ ملین ڈالر کمائے جس سے وہ اپنے کیریئر میں چوتھی بار سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے کھلاڑی بنکے ہیں اس کی کمائی میں سودی عرب کی النسر لیگ کے ساتھ ایک محیدہ شامل ہے جس نے اسے دو سو ملین ڈالر کا تعاون کیا ہے نیکس نے دنیا میں کس مل نے سب سے ہائیس افتقا کیا ہے تو اس کا سجواب ہے چلی نے چلی میں حالی میں دنیا کی بلندرین افتقا کیا ہے یونیورسٹی آف ٹوکیو اٹاکمہ افتقا کیا ہے جو پانچ ہزار چھسو چالیس میٹر یعنی کہ اٹھارہ ہزار پانچ سو فٹ ستہ سمندر سے اٹامکہ سہرہ میں ماؤنٹ چیمسٹر پر واقعہ ہے یہ رسدگاہ جو ہے جو بلندی پر زمین سے قیم دیگر تمام رسدگاہوں کو پیچھے چھوڑتی ہیں توقع ہے کہ فلکیاتی تحقیق کے لیے غیر معمولی مواقع فرام کرے گی نیکس نے ایڈنٹیفائی دنیم اف دی فرسٹ کنٹری ان دن ورل تو لوز آل آف ایٹس گلیشئر وہ کون سا دنیا میں ملک ہے جس کے تمام گلیشئرز ختم ہو چکے ہیں یہ گلوبر وارمنگ اور ان کی وجہ سے جس کا صحیح جواب ہے ونڈزویلہ کے ونڈزویلہ کو دنیا کا پہلا ملک تسلیم کیا جاتا ہے جس نے اپنے تمام گلیشئرز کو کھو دیا ہے آخری گلیشئر جو ہمبولڈ گلیشئر جو ایک برف کے میدان میں کم کر دیا گیا تھا جس کا سائز دو ایکر سے بھی کم ہے جو ونڈزویلہ کے گلیشئرز کے خاتمے کی علامت ہے جس اہم مسمیاتی تبدیلی کو مسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر منصوب کیا جاتا ہے لیکن اس نے انٹرنیشنل بکر پرائز فار فکشن فار جیئر ٹوٹی ٹوٹی فور ون بے انٹرنیشنل بکر پرائز جو ہے فار فکشن کے لیے دوزار چوبیس کا جو اوارڈ ہے وہ کس کو ملا ہے جس کا سے جواب ہے جینی ایرفن بیک کو دوزار چوبیس میں فکشن کے لیے بینول اقوامی بیکرز پرائز جو ہے جینی ایرفن بیک نے اپنے ناول کیروز کے لیے جیتا تھا جس کا تجمہ مائیکل فیمن نے کیا تھا اور انعام کے اعلان لندن کے ٹیک مورڈر میں منقضہ ایک تقریم میں کیا گیا ہے یہ ناول جو اصل میں جرمی زمان میں لکھا گیا تھا انیس سو اسی کی دہائی کے مشکری برن اور لوہے کے پردے کے زوال کے پس منظر میں قیم ایک محبت کے سرسلے میں گہری تلاش تھی پچاس ہزار جورو کا اعنام مصنف اور مرترجم کے درمیان یقصہ طور پر تقسیم کیا گیا ہے دیکھ کس نے ویڈے اس کال یوم تکبیر ان پاکستان پاکستان میں ہر سال یوم تکبیر کس دن منایا جاتا ہے تو اس کا سجواب ہے اٹھائیس میں کو یوم تکبیر ایک ایسا دن ہے جسے پاکستان ہر سال اٹھائیس میں کو مناتا ہے یہ ایک خاص دن ہے کیونکہ اس دن کی نشاندہی کرتا ہے جب پاکستان نے یہ ظاہر کرنے کے لیے ٹیسٹ کی یہ تھے کہ وہ جوری ہتیار بنا سکتے ہیں یونی سو اٹھانوے میں ہوا اور اس نے پاکستان کو دنیا کا ساتھوہ ملک اور یہ طاقت رکھنے والا پہلا مسلم ملک بنایا تھا پاکستان میں لوگ اس دن کو فخر کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور اسے مختلف تقریبات کے ساتھ مناتے ہیں جس سے جھنڈا اٹھانا تغمی دینا یا اپنے ملک کے بارے میں گیت گانا کے ہیں نیکیسنوی دی ایس ڈیکلیرڈ ایس اوال فٹبال ڈے بائی یو این ڈیسرلی یو این نے کس دن کو فٹبال ڈے کے طور پر ڈیکلیر کیا ہے تو اس کا سجواب ہے پونٹی فائف میں کو اقوام اوتیدہ میں حالی میں پچیس میں کو فٹبال کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے اور یہ فٹبال کی عالمی اثر و سور اور امان اور ترقی کو فروغ دینے میں اس کا کردار کو تکسلیم کرنے کے لیے کیا گیا ہے یہ دنیا بھر میں ہر ایک کے لیے فٹبال کے کھیل کا جشن منانے کا ایک نیا دن ہے میکرس نے وین فیفا واز اسٹیبلش فیفا کب بنایا گیا یا بنا جس کا سجواب ہے نینٹین زیرو فور میں فٹبال کے پین الاقوامی جو کورنگ باڈی اکیس میں انیس سو چار کو قیم کیا گیا تھا اس کی بنیاد فیفا پیریس فرانس میں کی گئی اور جورپی ممالک نمیدو نے قومی فٹبال اسوسیئیشن کے درمیان پین الاقوامی مقابلے کی نگرانی کے لیے رکھی گئی تھی دنیا میں جس مل نے سب سے پہلے سکس جی ڈیوائز کو لانچ کیا ہے آپ کی اپشن ہے اپشن اے چائنہ اپشن بی یو ایس اے یا اپشن سی جپان یا اپشن ڈی انڈیا اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ میں ڈیٹیل بھی اگر اس کا سوال کا جواب آپ لوگوں نہیں آتا اس کا مطلب آپ لوگوں نے ہماری جو پریویس ہے کنانٹ افیر کی ویڈیو وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھی اگر وہ تھے کہ نہیں ہے تو ڈیسکیپشن میں جا گی کنانٹ افیر کی لسٹ میں اس کا لیٹس لنک موجود ہے وہاں سے اپنے کلنک کر کے اس ویڈیو کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سٹارٹ میں میں نے بتایا اس کا پیڈی اف کس طرح حاصل کرنا ہے تو وہاں بھی ڈیسکیپشن میں جائیں گے وہاں پہ ویڈس اپ کا لنک آویلیبل ہے اس کو جوائن کریں گے پیلی پیس کی جو بھی ویڈیو ہوتی ہے اس کا پیڈی اف اور ویڈیو ہم اپنے ایک روم میں شیئر کرتے ہیں تو وہاں سے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چینل کو سکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں اور کوئی بھی ملمات چاہیے کوئی بھی پیپر تو آپ لوگ ہمیں کومنٹ میں ضرور رکا کیا کریں گے ویڈیو کیسی لے گیا ہے اس کے بارے بھی اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیا کریں نیکس ویڈیو ملتے ہیں نیس فرات کے ساتھ اب تکے لیے اللہ حافظ